نات در پہ بلاؤ مکی مدنی کیا نات ٹھیک ہے یہ غلط ہے جی نبیل اسلام کے در پہ جانے کی بھی دعا اللہ سے کرنی ہے دعا صرف اللہ ہی سے شفاعت بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں رسول اللہ سے شفاعت نہیں مانگیں گے ہاں نبیل اسلام سامنے موجود ہوتے ہیں ہم ان سے دعا ضرور کرواتے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ اے اللہ کے نبی آپ کی شفاعت مجھے نصیب ہو آج کی ریڈ میں ہم نبیل اسلام سے دعا نہیں کریں گے اللہ سے کریں گے اور وہ وظیفہ بتا دیا صحیح مسلم ہے جو ازان کا جواب دے اس کے بعد دروش ہی پڑے اور الوسیلہ والی دعا مانگے تو نبیل اسلام نے فرمایا میری شفاعت اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے حق میں قبول کرے گا اللہم صلی علی محمد و علی محمد کیشور بی بی کو زبردستی نقاب کروا سکتا ہے جی کروانا چاہیے جی اگر وہ چھوڑ کے نہ آپ کو چلی جائے یہ بھی دیکھنا ہے یہ سارے جو تماشے آپ نے لگانا ہے نا عورتوں کے ساتھ ہی شادی سے پہلے کیا ہے کہ ہم نقاب کروائیں گے برکہ یوز کروائیں گے بعد میں آپ یہ کام نہ کریں بعد میں تو آپ کسی حد تک کنونسی کر سکتے ہیں تو نقاب تو بہت ضروری ہے عورت کا یہ تو بالکل حقیقت ہے اس کے بغیر تو آپ فتنے کو ایڈریس نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ نے کسی ایسی موڈرن فیملی میں شادی کر لی ہے جہاں تصور ہی نہیں ہے تو پھر آپ علمی طریقے سے کنونس کرنے کی کوشش کریں یہ نہ ہو کہ سارا اسلام آپ نے عورتوں کے اوپر لگایا واہو ہاں جس طرح ہمارے یہاں ایک بڑ سا باتیں ہیں عثمان بھئی بتا رہے تھے انہوں نے ایک دکان پر انہیں دیکھا وہ خود کلین شیف سے آقا ہے دھاڑی رکھ لی انہوں نے میرے زور لگانے پر چھوڑی چھوڑی کلین شیف شارٹ پہنی بھی ہے کالا چشمہ لگایا ہوا ہے وہ دیکھنے میں ہی گورا نظر آتا ہے آپ کو شرٹ بھی وہ ڈارک جیلو کے لگی پہنی بھی ہے ٹی شرٹ اور ساتھ بیوی پورا برکہ آدمی بھی دستانیں اس مہر میں نے کہا کہ سارا اسلام ایدھو تھی تھاپ دیتا ہے تسی تھوڑا اپنے ہوتے بھی لاؤنا تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ ایسے میں نے بھی دیکھا ہے بعض وقت کلین شیف لوگ پردے کے برکے کے معاملے میں داڑی والوں سے زیادہ سکتا ہے اگر آپ کی بیوی برکہ نہیں کرتی ہے تو بڑی چادر شروع کروا دیں یار اسے اسی سے وہ نکاب کر لیں اور آج کل تو نکاب مسئلہ ہی حالو کے ہے ماسک یوز کریں اگر نہیں کر رہی نا کالا ماسک لے دیں اب تو میچنگ ماسک آگئے اس کا فائدہ یہ ہے کہ پہلے تو ان کو وہ پنیں لگانی پڑتی تھی ہجاب باندھنا پڑتا تھا میری بائیر تو بڑے عرصے سے وہ کالا ماسک جو عام ہے نا وہ یوز کرتی ہے وہ کانوں پہ ایسے چڑ جاتا ہے نہ وہ ڈیلا ہوتا ہے نہ اس کے اترنے کے چانس ہوتے ہیں وہ کانوں میں فزا ہوتا ہے ایسے گول کر کے باقی تو کھل لے کے بھی چانس ہوتے ہیں اور نہ اس کی وجہ سے کوئی بہت زیادہ کوئی آپ کو تنگی فیل ہوتی ہے اگر وہ نہیں کرنا چاہتی میڈیکل ماسک اس کو کروا لیں اس کو اتنی کچھ شرم ہوئی آ رہی ہے ویسے انہی عورتوں سے میں کہوں گا کہ اگر گورنمنٹی انونسمنٹ کرے کہ جو عورت ہجاب پہن کے گھر سے بھائی نکلے گی نکاب کر کے اسے لاکھ روپے مہینے کا وظیفہ گورنمنٹ کی طرف سے تو وہ کام جو اس کا خامد پوری زندگی نہیں کرا سکا وہ خود بخود ہو جائے گا آخرت کی آگ سے ڈر جائیں اس کے انڑ بھی ہو جائیں کہ جو عورت بغیر نکاب کے نکلے گی اس کے ساتھ یہ یہ کیا جائے گا اسے اتنے کوڑے لگائے جائیں گے تو پھر بھی یہ کرنا شروع کرتے ہیں تو اللہ سے ڈریں بجائے مخلوق سے ڈرنے گے کتابوں کا خدا اور حبابوں کا خدا اور اللہ تو بس ایک ہے حبابوں کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں میرے بھائی یہ جب میں نے لیکچر رکارڈ کر آیا تھا مجلی سنٹرڈ اس کے سٹارٹ میں میں نے پہلا جملے یہ بولا تھا جب یہ شیر پڑا تو ساتھ ہی میں نے کہا کہ خدا سب کا ایک ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس سے مرادکتن نہیں ہے بلکہ میں نے تو کہا تھا ہندو سکھ عیسائی کافروں کا بھی خدا وہی ہے جو ہمارا ہے لیکن میں اس کی تعویل کر رہا ہوں کہ جس خدا کا تعریف ہمیں پیغمبروں نے کروایا جن کوالٹی کے ساتھ وہ انہوں نے نہیں کروایا جب آپ یہ تعویل کرواتے ہیں بیان کر دیں تو پھر آپ یہ نہ کہے کہ ہم نے کسی کے جو ہے دوسرے خدا کا ماننے والا کہتے ہیں یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ قربانی کا جانور لے کے آئیں اور میں آپ سے پوچھوں یہ بکرا کس کا ہے تو آپ یہ کہیں گے بکرا میرا ہے اور میں کو نہیں بکرا تو اللہ کا ہے آپ اللہ کو نہیں مانتے یہ اللہ نے پیدا کیا ہے آپ آ کے پھر کیا کہیں گے یار میں نے کبھی یہ کہا ہے کہ مدلہ اللہ نے نہیں پیدا کیا میرا کہنے کا مدلہ یہ تھا کہ اللہ نے جو مجھے رقم دی اس سے میں نے اسے خریدا ہے یہ اللہ کا ہی بکرا ہے اور دینا بھی اللہ کے نام پہ وہ بریلوی بھی اسی سے نکالتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نا آپ کہتے ہیں غیر اللہ کا نام نہ بولا جائے آپ تو اپنے قربانی کے جانور کے اپنے بال پوائٹ پر اپنا نام بول رہے ہوتے ہیں تو ہم جو ہے وہ گیاروی شریف پر عبدالقادر جرانی کا نام کیوں نہ بولیں دیکھو کہتے ہیں مہرہ بھی یہ اقید ہے ہم نے ان کو اس حالے سواب کرنا ہے ہم کہتے ہیں اگر یہ اس حالے سواب تک ہوتا نہ ہمیں کوئی اتراز نہ ہوتا ہم یہ کہتے ہیں آپ کا یہ اقیدہ جھڑا ہے کہ آپ ان کو یہ سواب پوچھائیں گے تو آپ کے مشکل پوچھاؤں بھائیت کی طرف سے آپ کریں آپ یہ کہیں کہ اہلا عبدالقادر جرانی کو میرے اس نظر و نیاز کا فائدہ پوچھاؤں اس کے درجات بلند کر ان کے گناہوں سے درگزر فرما نالک کرنے جیسے تمہاں نکلے گا کیوں گناہ نہیں ہوندے انہاں کنو پیغمبر سن قرآن میں تو آیا کہ اہل ایمان دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولی اخوان ان اللہذین سبقونا بال ایمان ہم تو صحابہ اور اہل بیعت کے لئے بھی یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بخش دے تو خدا کے لئے آپ نے انہیں کیا یہ چیز جو ہے وہ پھیلائی بھی ہے تو وہ بات کیا ہو رہی تھی تو بابوں کا خدا سے مراد یہ میں نے اس کی طویل بیان کی لوگ کہتے ہیں اس شیر کو چینج کر کے کہتے ہیں بابوں کا دین اور ہے اور کتابوں کا دین ہو پھر وہ اگلے اعتراض کرے گے اچھا اسی اسلام نو نہیں من دے تو اسی اسلام نو من دے ہو ماراوی تو دین وہی ہے اس کا تو اعتراض ختم ہی نہیں ہونا ٹھیک ہے نا کوئی بھی آپ اس کی جگہ لفظ رکھ لیں گی ہے خدا سے بہتر لفظ نہیں تھا کیونکہ دین بھی خدا کے تعریف کے لئے دین دین کے تعریف کے لئے نہیں ہے ماراوی تو ماراوی تو ماراوی تو ٹھیک ہے